السلام علیکم گائز گیسے ہیں ٹھیک ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے اللہ کو ہمیشہ خوش رکھے میرے حق میں ضرور دعا کیا کریں تو فرنز کمنٹس کافی آرہے تھے کہ ہمیں کوئی سمپل سے ڈیزائن جو ہے وہ سینڈ کریں تو یہ ڈیزائن میں نے بنایا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو یہ دیکھیں جی اس کو ٹروزر کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے سب سے پہلے اور پھر یہ دیکھیں میں نے فیوزن کا پیس لیا ہے اور اس کو میں ڈبل کر لوں گا ٹھیک ہے یہ تقریبا بیس انچ تک پیس ہے بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے ڈیرڈ انچ اور دو انچ دو انچ نیچے سے اور اوپر سے ڈیرڈ انچ اس طریقے سے سلوپ میں نے کیا اس کو مارکنگ کیا ٹھیک ہے اور اب میں اس کو کر دوں گا کٹنگ ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ چیز بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم پھر ڈبل کریں گے اور تقریبا پونی یا ایک انچ کے قریب قریب اس کو جو ہے ہم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا پانچہ بنا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ اب ہم نے اپنے پانچے کے نیچے چپکا دینا ہے اس طریقے سے چپکانا ہے نوک اوپر کی طرف کو ایسے ٹھیک ہے جی ایکسٹرا پیس جو ہے بڑا اس کو کٹنگ کر دیں گے سائیڈوں سے ٹھیک ہے اور پھر ایک پیس لیں گے اتنا کے نوک سے بڑا ہو یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر اس کی نیچے رکھ کر ہم اس کی سیدھی سائیڈ پر اور الٹا ٹروزر اوپر رکھیں گے اس طریقے سے پھر کنارے پر ہم لگائیں گے اس کے سلائی اس طریقے سے یہ دیکھیں کنارے کی سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو جو ہے نوک سے بھی اچھے طریقے سے سلائی لگائیں گے اور اس طریقے سے سلائی مکمل کرنے کے بعد سائیڈوں اس کی جو ہے نہ اتاریں تو کوئی بات نہیں ویسے آپ نے اگر اتار نہیں تو اتار بھی سکتے ہیں صرف درمیان سے یہاں سے پیس اس کی کٹ کر دیں اور ایک یہاں پر کٹ لگا دیں اور چھوٹے چھوٹے کٹ جو ہے وہ اس پر گلائی پر لازمی لگا دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم جب سیدھا کریں گے تو یہ خود بخود ہی بہت پیاری سی ہماری یہ نوک بن کے سامنے آجے گے اب اس کو پریس کر کے یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر آپ نے ترپائی کر دینی ہے اس کو جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو اور پھر ہم نے اس کو کرنا ہے فولڈ ٹھیک ہے یہاں سے نوک سے تقریباً اڈائی انچ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ نوک سے جتنا آپ نے فاصلے پر یہ پلیٹ ڈالنا ہے نا اتنا فاصلہ ہی آپ نے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر کہاں پر رکھنا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر پھر ایک پیر کا پلیٹ ڈال کر پھر اس کو ہم نے آدھا انچ فولڈ کرنا ہے پھر اس کے درمیان میں سلائی لگانی ہے اور پھر ہم نے آدھا انچ فولڈ کرنا ہے اور اس کے درمیان میں ہم نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آدھا انچ فولڈ کریں اور اس کو جو ہے آپ درمیان میں بلکل سلائی لگا دے بوٹ پیر کی مدد سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہمارا بنتا ہے جی سوہ دو انچ تو ہم اڈائی انچ اس کا رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دو سوت کا ہمارا جو ہے وہ پلیٹ آئیے دیکھیں اڈائی انچ پورا ہم نے اوپر فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جتنا نوک سے فاصلہ رکھا ہے نا اوپر والے پلیٹس کا اتنا ہی ہم نے فاصلہ اوپر والے پلیٹس کے درمیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہی طریقہ ہم نے آدھا انچ فولڈ کرنا ہے درمیان میں سلائی لگانی ہے اس طریقے سے اور اس کو کر دینا ہے بند یہاں سے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم نے پھر ایک اور پلیٹس بنایا اور اس کو پھر ہم نے کنارے کی سلائی لگائی سوری درمیان میں میں نے یہ پلیٹس بنا دیئے میں نے بلکل اکب کی طرف کو میں نے ان کو فولڈ کر دیا ہے پریس لگا کر اور اب میں اس کو درمیان سا اکب سے نیچے کی طرف کو فولڈ کروں گا یہاں پر اور دے لگاؤں گا اس کے اوپر ٹھوکا اور نیچے کی طرف کو اس کو فولڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ فولڈ کرنے کے بعد ہم نیچے والا بھی بلکل ویسے ہی نیچے کی طرف کو فولڈ کریں گے اور اس کی اوپر بھی لگائیں گے ایک ٹھوکا لگائیں گے اور بند کریں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائیڈ سے تقریباً ڈیرڈ سے پونے دو انچ ٹھیک ہے یہاں سے ڈیرڈ سے پونے دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے یہاں پر اس کو ٹھوکا ایک لگانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایسے دونوں سیڈوں پر تقریباً پونے دو انچ کے اوپر آپ لگائیں ٹھیک ہے پونے دو انچ سے زیادہ نہ لگائیں کیونکہ یہ فرانٹ پر نظر آنا چاہیے تو چھوٹا ہی لگائیے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے لینے ہے چھوٹے موٹی لینے ہے ٹھیک ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں بلکل چھوٹے نہیں چھوٹے سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جو وہ ہم نے لگانے ہیں یہ جو سائیڈ پر ہم نے ٹھوکا لگایا ہے نا یہ جو تین پلیٹس کے اوپر تو ہم نے یہ ایک پلیٹس کے اوپر ایک موٹی لگا دیا ہے اس طرح نیڈل کی مز سے ٹھیک ہے پھر یہ دیکھیں پہلی والی پر لگایا اور پھر اس کے اوپر ہم دوسری والی پر لگائیں گے یہ موٹی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اب بلیک کلر کہ یہ میں لگا رہا ہوں موٹی کیونکہ گری کلر میں ہمارا یہ ڈراؤزر ہے ٹھیک ہے گری کلر میں ڈراؤزر ہے تو بلیک اس کے اوپر اچھا لگے گا آپ بھی اگر گری ہو وائٹ ہو یا سکن کلر ہو تو اس کے اوپر بلیک ہی ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی ڈارک کلر ہے تو لائٹ ٹرائی کریں سکن کلر ٹرائی کریں یا ریڈ کلر ٹرائی کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ہو چکا ہے مکمل یہ دیکھیں اسی طریقے سے اب ہم نے دونوں سیڈوں کے اوپر لگا دنے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے فیبرک کے بٹن لینے ہے وہ ہم نے لگانے دو 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 لگانے ہم نے نوک پر اور دو دو لگانے ہیں پلیٹس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور لگانے کے بعد یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو کر اس طریقے سے نظر آئے گا بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور سیمپل ڈزائن ہے سیمپل میں آسانی میں بننے والا فینسی ڈزائن ہے یہ سیمپل نہیں ہے فینسی ڈزائن ہے طریقہ سیمپل ہے اس کا ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارا چینل کٹنگ کا اور سٹیچنگ کا ضرور وزٹ کریں کنگز مین ٹیلر کٹنگ اور کنگز مین ٹیلر سٹیچنگ دو چینل ہیں دونوں کے اوپر کٹنگ والے پر کٹنگ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں سٹیچنگ والے پر سٹیچنگ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اور آپ کے کمنٹس پر ہی اپلوڈ ہوتی ہیں ان پر کچھ کمنٹس کریں چینل کو وزٹ کریں جا کے کمنٹس کریں کہ میں کس چیز پر ویڈیو بناوں وہ میں صرف آپ کے لیے ہی ویڈیو بنا رہا ہے صرف ایک بھائی نہیں کمنٹس کیا تھا تو اس کی ویڈیو میں نے بنا دیا باقی پانچ پانچ ویڈیو تقریباً اس پر اپلوڈ ہو چکی ہیں انشاءاللہ اور بھی بن رہی ہیں ویڈیو ٹھیک ہے ان چینل کی مدد سے آپ کو کافی جو ہے وہ ایکسپریئنس حاصل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس مت کیجئے گا ویڈیو کو جا کر چینل کو ضرور ویزٹ کریں کنگز مین ٹیلر سٹیچنگ اور کنگز مین ٹیلر کٹنگ دونوں چینلز کو ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو کیسے لگی کمینٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے اللہ حافظ